جعوید چودری 25 جون 2019 کلین پاکستان پروجیکٹ میں اور بھائی مجید ہفتے میں تین دن لمبی باپ کرتے ہیں ہم دو سے تین گھنٹے مسلسل چلتے ہیں اور سولہ سے بیس ہزار قدم اٹھا کر آدھا شہر گھون کر واپس آ جاتے ہیں میں سارا راستہ خموشی سے بھائی مجید کی باتیں سنتا رہتا ہوں مجید صاحب میرے انیس سال پرانے دوست ہیں سابق بزنس مین ہے آج سے دس سال کا بلڈ پریشر اور انگزائیٹی کا شکار ہوئے کاروبار ملازمن کے حوالے کیا اور خود کو مسجد اور جم تک محدود کر دیا یہ دن میں دو بار ووک کرتے ہیں شام کو دیر دو گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں بقاعدگی سے نماز پڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے لگاتے ہیں یہ سیلف ریٹائرمنٹ انہیں سود کر گئے یہ ساٹھ سال کی عمر میں چالیس سال کے دکھائی دیتے ہیں گھٹنے بھی سال سے جواب دے چکے ہیں لیکن یہ اس کی پاوجود پندرہ پندر کلومیٹر پیدر چل لیتے ہیں بلو سو بے فکریں ہیں لالچ اور تمہ دونوں کو زندگی سے خارج ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں پرانی فلمیں پرانے گانے ووک ایکسرسائز اور کہتے ہیں یہ سب ملکر بھائی مجید بن جاتے ہیں ہم نے اس جمعہ کی شام بھی ووک شروع کی ہم پیدر ای سیون گئے کافی لی اور ایف ایلیون کی طرف پیدا چلنے لگے کافی ختم ہو گئی تو ہم نے گتے کے کپ پھینگنے کے لیے ڈس بین تلاش کرنا شروع کر دی آپ یقین کیجئے ہمیں مارگلہ روڈ پر پانچ کلومیٹر تک کوئی ڈس بین نہیں ملی ہم خود پات پر چلتے چلتے ایف ٹین مرکز پہنچ گئے لیکن راستے میں کوئی ڈس بین نہیں کی تاہم ہر چند قدم کے بعد پورے کے ڈھیر ضرور موجود تھے ہم دونوں کیونکہ پاگل ہیں چنانچہ ہم کاف اٹھا کر ایف ٹین آگئے بھائی مجید سارا راستہ سی ڈی اے اور حکومت دونوں کی دل کھول کر تعریف کرتے رہے ہم آخر میں ایف ٹین مرکز پہنچے اور وہ دونوں کارلی کا پٹرول پمپ کی ڈس بین میں پھینکے اور یہ پاکستان کے مہنگے جدید اور محضب ترین شہر کی صورتحال ہے مارگرہ روڈ میں فاقیدار حکومت کی مہنگی ترین سڑک بھی کہلاتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر ایف نائن تک سڑک کے ساتھ ساتھ چار کنال کے بڑے گناہ ہیں لیکن کسی گھر کے مالک کو ڈس بین لگانے کی توفیق ہوئی اور نہ ہی سی ڈی اے اور حکومت نے اس طرح توجہ دی آپ اس سے بڑی سانی سے باقی شہر کا اندالہ کر سکتے ہیں پورے شہر کے فٹ پاتناہ ہمار اور ٹوٹ کا شکھار دیں آپ ان پر چل نہیں سکتے آپ شہر میں کسی سمت نکل جائیں آپ کو سڑک درمیان سے پار کرنا پڑ جائے گی اوور ہیڈ بریج نہ ہونے کے برابر ہیں بلیو ایریا ملک کا مہنگہ تریح علاقہ ہے آپ کسی فلازے یا فلوٹ کی قیمت پوچھ لیجئے مالیت ساتھ آٹھ عرب روپے نکلے گی لیکن پورے بلیو ایریا میں عام لوگوں کے گزرنے کے لیے کوئی اوور ہیڈ پل نہیں آپ کو لوگ سڑکوں کے درمیان اور میٹرو کی ٹریک سے ایک گزرتے ملیں گے شہر میں پبلک ٹوائلٹس نام ہونے کے برابر ہیں اور جو ہیں وہ بلازلت اور بدبو کا پاک نام جوہر ہیں آپ ان کے قریب سے بھی گزر نہیں سکتے ایف نائن پارک ابھی ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہوتا تھا اس میں بھی صرف ایک جگہ ٹوائلٹس ہیں اور یہ بھی انتہائی نگفتاوے اور عذیت نام ہیں چنانچہ لوگ دائیں بائیں دیکھ کر جھاڑی میں گز جاتے ہیں میں روز کچھا دھروں کے قریب سے گزرتا ہوں آپ یقین کیجئے کھربوں روپے کے سیکٹر سے چاروں کونوں پر گندگی اور بلازلت کے امبار لگے ہوتے ہیں اور یہ صورتہائی انتہائی تشریشناک ہیں عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں بس تھوڑی سی قصر باقی ہے میری ان سے دمقاس ہے اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے حکومت اگر اپنا چہرہ ٹھیک نہیں کر سکتی تو پھر باقی جسم کا اللہ حافظ ہے مزیر اعظم اگر ہفتے میں صرف ایک گھنٹہ اسلام آباد کو دے دیں یہ چیف کمیشنر چیئرمنٹ سی ڈی اے اور علی اوان کو بلا کر بریفنگ لے لیا کریں تو کمز کا ملک کا چہرہ ضرور کی ہو جائیں گا مفاقی درہ حکومت کے دس لاکھ چودہ ہزار شہری بھی سکھ کا سانس لے لیں گے سبارت خانوں کے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں گے اور غیر ملکی مہمان بھی ملک کے بارے میں اچھا تاثر لے کر جائیں گے میں یہاں دو مثالیں دوں گا پہلی امسال بھارت ہے پوری دنیا نرندر مودی کی دوسری کامیابی پر حیران ہے نرندر مودی نے پانچ برسوں میں بے شمار بلنڈرز کیے کرپچن کے میگا سکینڈل بھی آئے چرچوں مسجدوں اور بودھ ٹیمپلز پر حملے بھی ہوئے اقلیتوں پر ظلم بھی ہوئے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اور مودی نے آفتر میں پورے ستے کو جنگ کی بھٹی میں بھی جھوگ گیا لیکن یہ اس کے باوجود 6 فیصد ووٹ زیادہ اور 21 اضافی نشیستوں کے ساتھ دوبارہ وزیراعظم بن گئے کیوں یہ ایک دن چسپ کیوں ہے نرندر مودی کی کامیابی کے پیچھے ٹوائلٹس ہیں بھارت میں 2014 تک ایک عرب دس کروڑ لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں پلے مقامات پر جاتے تھے مودی نے وزیراعظم بننے کے بعد پورے ہندوستان میں ٹوائلٹس بنوانے کا اعلان کر دیا یہ 20 عرب ڈالر کا منصوبہ تھا اور حکومت نے پانچ برسوں میں دس کروڑ گیارہ لاکھ ٹوائلٹس بنانے تھے یہ پوجیکٹ انگریزی میں نیشن ہائیجین ڈرائب اور کلین انڈیا قضایا جبکہ ہندی میں اسے سواش بھارت ابھیان کا نام دیا گیا مودی کے اس ایک منصوبے نے نہ صرف پورے ہندوستان کا ذہن تبدیل کر دیا بلکہ اس نے بھارت کا پورا ماشی پہیاں بھی جلا دیا ٹوائلٹس کی وجہ سے کنکریٹ میٹیریر کی پروپ میں 81 فیصد جبکہ باتروم پٹنگز اور سینٹی ویرز کی سیل میں 48 فیصد اضافہ ہو گیا باتروم سکلیننگ کی نئی انڈسٹری بنی اور یہ انڈسٹری 2021 تک 62 ارب ڈالر تک پہن جائے گی یہ ٹیکس دینے والی ملک کی تین بڑی انڈسٹریز میں بھی شامل ہو جائے گی بہارتی حکومت اکتوبر 2019 تک آٹھ کروڑ گھروں میں ٹوائلٹس مکمل کر لیں گی اور یہ نرندر مودی کی طرف سے مہاتمہ گانڈی کی 140 امی پیدائش پر قوم کے لیے تحفہ ہوگا برطانیہ اور امریکہ کے اداروں نے اس مہم کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور کامیاب ہیومن بہیور چینج کمپین بھی قرار دیا اور نسل انسانی کا صفائی کا سب سے بڑا منصوبہ ہوئی ہم پان سال تک نرندر مودی کا مذاہب اڑاتے رہے ہم اسے تانے دیتے رہے تم پہلے اپنے ملک میں ٹوائلٹ تو بنا لو ہم سے پھر ٹکرا لینا لیکن ہم میں سے کسی شخص نے اس منصوبے کی سٹڈی کی اور نہ ہی اس کے معاشی سمراض کی تحقیق بھارت ہر سال اپنے جی ڈی پی کا چھ اشاریہ چار فیصد پیٹ کی بیماریوں اور گندگی سے پیدا ہونے والے مسائل پر کچھ کرتا تھا یہ رقم ڈالرز میں 166 بلین بنتی ہے اور یہ بھارت کی سیلانہ معاشی گروہ کے برابر ہے بھارت نے ڈالرز اور کلین انڈیا کمپین کے ذریعے یہ رقم بھی بجھائی واسٹ ارب ڈالرز کی نئی انڈسٹری بھی مطارق کرا دی اور وزارتِ صحت پر دباؤ بھی کم کر دیا ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کلین انڈیا کمپین کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور اسے غریب ملکوں میں مطارق کرانی کا منصوبہ بھی بنا رہی ہے آپ اب ایک پاکستانی میں سال بھی ملائلہ کیجئے مجھے چند ماہ کب سکھر جانے کا اتفاق ہوا میں مہنجداروں اور چیک اپ آباد دیکھنا چاہتا تھا میرے ایک دوست نے کانٹینیٹر بسکٹ کمپنی کے ریسٹ ہاؤس میں میری رہائش کا بندوبست کرا دیا آپ یقین کیجئے میں نے پورے ملک میں ایسی خوبصورت اور صاف ستری جگہ نہیں دیکھی فیکٹری ایریا میں اتہائی صافتہ اور ملازمین کی کلونی ہوئی ملک کا کوئی فائی سٹار ہوتر کسی کمپنی کا رہائشی ایریا حتیٰ کہ وزیر آزم ہاؤس اور ریوان صدر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے پورے ایریا میں سڑک لون یا کسی گلی میں کاغذ کا ایک ٹکرا تک نہیں ملا کانٹینیٹر بسکٹ کے مالک نواب زیادہ حسن علی خان ہے یہ نواب آف رامپور کے خاندان سے ہیں بزنس مین ہے اور یہ کمپنی انہوں نے انیس سو چوراسی میں قائم کی تھی یہ ملک کی سب سے بڑی بسکٹ ساز فیکٹری ہے میں نے ان کی سٹاف سے ان کا پور نوبر لیا اور انہیں کال کی میں نے ان کی صفائی وسندی جمالیاتی حس اور محولیات پسندی کی تعریف بھی کی اور یہ بھی عرض کیا لوگ آپ کی فیکٹری کی تعریف کرتے ہوں گے لیکن مجھے آپ کی فن نوازی نے حیران کر دیا آپ نے ریسٹ ہوس میں کروڑوں روپے کی پینٹنگز زگاہ رکھی ہیں اور یہ حرکت ملک کے کھر پتی بھی نہیں کرتے نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے بتایا میں فیکٹری میں صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہوں لیکن میں نے اپنے ورکرز کو وہ سارا محول اور صغلتیں دے رکھی ہیں جو میں اور میری فیملی کراچی میں انجوائی کرتی ہے وہ رک کر بولے میرا تجربہ ہے آپ جب تک ورکرز کو صاف سترہ محول نہیں دیں گے آپ کو اس وقت تک ان سے اچھی آؤپٹ نہیں ملے گی میری عمران خان سے ضرقات صحیح کلین ایڈیا کا مطالع کرائیں پاکستان میں اس سے ملتا دلتا پروجیکٹ بنائیں اور نواب زدہ حسن علی خان جیسی کسی شخصیت کو اس کا انچارج بنا دیں ملک بھی صاف سترہ ہو جائے گا لوگ بھی صحت مند ہو جائیں گے ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور ملک میں نئی معاشی سرگرمی بھی شروع ہو جائیں گے پاکستان صرف ناروں سے کلین اور گرین نہیں ہوگا ہمیں اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی اور یہ کوشش ہمارے ہمسائے میں کامیاب ہو چکی ہے وزیراعظم کو جیکٹ بنوائیں اور اسلام آباد سے اس کا آغاز کریں پورے شہر میں ڈسپن لگوائی جائیں سڑکوں، خطفاتوں اور گرین ایلیاز کی صفائی کا بندوست کیا جائیں کچھروں اٹھانے کی نئی گاڑیاں کری دی جائیں گن کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا جائیں اور پورے شہر میں ہر دو کلومیٹر بات جدید ٹوائلٹس بنائے جائیں ہم نے اگر فاقیدہ حکومت صاف کر لیا تو یقین کریں پورا ملک گرین بھی ہو جائے گا اور کلین بھی ورنہ دوسری صورت میں اس شہر بھی لہور اور کراچی بن جائے گا لوگوں کے لیے اس کی فضا میں سانس تک لینا مشکل ہو جائے گا اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں صفائی کو جس ایمان قرار دیا گیا میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی ہم کس قدر گندے اور غلازت پسند ہوں گے چنانچہ اس نے صفائی کو آدھا ایمان ڈیکلئیر کر دیا قدرت نے سوچا ہم شاید اس لالت میں ہی صفائی پسند ہو جائیں لیکن آپ ہمارا کمال دیکھئے ہم نے آج تک قدرت کو خوش نہیں ہونے دیا